کرواتے وقت لندن میں پاکستانی ہائل کمیشن میں ملزمان کا نمائندہ اور وکیل موجود رہے گا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا درخاز گزار کے وکیل امجد پرویس عدالت میں پیش ان کی استدعہ مناسب ہے انہیں فیر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہیں فیر ٹرائل کا حق نہ دیا جائے عدالت کا استفتار یہ وقت گزاری کرنا چاہتی ہیں پروسیکیوٹر نیپ کا جواب احتساب عدالت میں بتایا گیا تھا کہ گواہد دو سے چھے فروری تک دستیاب ہے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جسے ان عدالت میں بحث ہوئی وہاں نمائندہ ہائی کمیشنر میں بیٹھنے کی درخواست نہیں کی گئی ہائی کمیشنر اس بات کو یقینی بنائے کہ سماعت کے روز ان کا نمائندہ وہاں موجود ہو عدالتی حکم نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم کی درخواست بدنیتی پر مبنی ہے ملزمان کیس میں تاقیری حربیں استعمال کر رہی ہیں تفصیلات حاصل کریں گے کیپیٹل ٹی وی کی نمائندہ امرین علیہ ہمارے صاحب موجود ہیں امرین اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ویڈیو لنک کے ذریعے دو غیر ملکی گواہوں کے بیانات کلم بن کرنے کی درخواست جوزوی طور پر منظور کر لی گئی ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورن نے سابق مزید عظم نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے ادائے درخواست کو منظور کر لیا ہے ملزمان کی موجودگی میں بیان ریکارڈ ہونا شفاف ٹرائل کا ترکازہ ہے جبکہ نیپ کو اس پر کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے تاہم سردہ مزفر عباسی نے کہا کہ تثاب دالت فیصلے میں لکھا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر یقینی بنائے گا کہ گواہوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے جبکہ پروسٹیکیوٹر جنرل نیپ کا کہنا تھا کہ یہ صرف تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں درخواست بدمیتی پر مبنی ہے جبکہ جسٹس اتر مللہ کی جانب سے رماز یہ کہ کہ ہائی کمیشنر کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ ان کے نمائندے اور وکیل کے ذریعے گواہان کا بیان کلم بن کر آئے تاہم دلائے سننے کے بعد عدالت درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا جی درخواست کو جزوی طور پر منظور کر لیا گیا ہے امرین علی اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا